پیپر لیک کے حیرت انگیج کھلاسے اگر کریں تو آج جو دو نئی گرفتاریاں ہو گئی تھی صبح اس میں ایک جو بڑا بیٹا ہے اس مہیلہ کا وہ اور دوسرا جو دلال ہے اس کا بھائی اور ان کا اس لیے ہوئی کیونکہ یہ گوگل پیس ہے جو منی ہیں اس کو شفل کرتے تھے ایک دوسرے کو پیمنٹ کرتے تھے جس جس سے پیمنٹ ریسیو ہوتی تھی گوگل پیپر ویسے ویسے پھر آگے ان کو ٹرانسفر کرتے تھے تو یہ ایک کڑی ملی تھی اور دوسرا جو نیا کھلاسہ ہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیرپور کرمچاری چینائیو کی سیکریسی برانچ جس میں سی سی ٹی وی لگانا منڈیٹری ہے اس سی سی ٹی وی کو فائلوں کے ڈھیر سے ڈھکا گیا تھا مطلب جو سی سی ٹی وی ہے وہ ایسی جگہ پہ تھا چھت پر لگایا ہوا جہاں اس کے آگے ایک علماری تھی علماری کے اوپر فائلوں کا ڈھیر اتنا بڑا لگا دیا گیا کہ وہ سی سی ٹی وی ڈھک گیا تھا اور اس کے بعد وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے ان کنسر ڈیز کی جو فوٹیج ہے وہ جو ویجلنس کو نہیں ملی ہے تو یہ دوسرا طریقہ اپنایا گیا تھا سی سی ٹی وی کو ڈھکنے کا تو یہ جو دو چیزیں نہیں ملی ہیں وہ میں نے آپ کو پیپر لگ ماملے سے جوڑی نئی اپ ڈیٹ ہم آپ کے لیے لائے ہیں دراصل دو اور بڑی گرفتاریاں اس میں ہو چکی ہیں اور یہ جو دونوں گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ ریلیٹیو ہیں اسی محلہ اروپی کے دراصل محلہ اروپی کا جو بڑا بیٹا ہے نیتین آزاد اسے گرفتار کیا گرفتاری کا کارن یہ ہے کہ اس ویقتی کے پاس سے بھی تین کوشن پیپر برامت ہوئے ہیں ویجلنس کو دوسری جو گرفتاری ہوئی ہے جو اس میں ایجنٹ تھا کوچنگ سینٹر کا سنچالک سنجیب بتایا جا رہا تھا یہ سنجیب کا چھوٹا بھائی ہے جس کی گرفتاری کی گئی ہے سنجیب کے چھوٹے بھائی کے پاس بھی تین کوشن پیپر ملے ہیں دوسرا بڑا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ جو ان کے پاس پرشن پتر ملے ہیں یہ پریقشائیں پہلے ہی آیوجیت ہو چکی ہیں ی جس کا کوشن پیپر لیگ ہو چکا تھا ان سبھی ابھیرچیوں میں کچھ ایک یعنی کی جو یہاں پر خریددار بنے ہوئے تھے اور دیکھیں یہاں پر بیچا گیا ہے اوما آزاد کی اور سے یہی مہیلا اور اوپی جو کی ہمیرپور کرمچاری چاہینا آیوج میں کاریرات تھی اور اپنے بیٹے کو تو کوشن پیپر دکھایا ہی دکھایا لیکن ساتھ ہی ساتھ باقی کچھ ایک یواؤں میں بھی انہوں نے لاکھوں کے حساب سے یہ کوشن پیپر بیچے ہیں ابھی ہم آپ کو ایک اپ ڈیٹ اور دینا چاہیں گے دو جنوری تک یہ ریمانٹ پر رہنے والے ہیں دو جنوری تک یہ افدی یہاں پر بڑھا دی گئی ہے اس میں ایک تو اوما آزاد ہے اور دوسرا وہ ایجنٹ ہے اور تیسرا اوما آزاد کا بیٹا ہے نیتین اور ساتھی ساتھ ایجنٹ کا چھوٹا بھائی بھی اب کیونکہ ویجیلنس کے ہاتھوں میں آ چکا ہے تو ضرور یہاں پر اسے بھی پولیس ریمانٹ دیا جائے گا لگاتار یہاں پر پوچھتاش ہو رہی ہے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں اور پچھلی بھرتیوں پر یہاں پر دیکھئے بڑا سوال بن گیا ہے ویجیلنس کے پاس اور زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ پرکشاوں کی جانچ ہونی چاہیے لگ بھگ ابھی تک 19 کے قریب شکایتیں ویجیلنس کے پاس پہنچ چکی ہیں لگاتار یہاں پر جانچ ہو رہی ہے باریکی سے سب ہی ساکشوں کو یہاں جھٹایا جا رہا ہے اور یہ جو نیتین آزاد ہے اور دوسرا جو یہاں ویکتی سامنے آیا ہے جس کی گرفتاری ہوئی ہے جو سنچالک سنجیب کا چھوٹا بھائی ہے ان کے پاس سے کچھ ایک اہم دستاویش برامت کیے ہیں ویجیلنس نے ساکشے جھٹائے ہیں اور اس کے بعد اب اور بھی نئے کھلاسے یہاں پر ہو سکتے ہیں یہ ویجیلنس کی اور سے دعویٰ کیا جا رہا ہے دراصل ابھی تک تین الگ لگ جگہوں پر ویجیلنس کی اور سے چھاپے ماری کی گئی ہے اور بڑے سراغ ویجیلنس کے ہاتھ لگ چکے ہیں اب پچھلی سب ہی بھرتیوں پر یہاں بڑے سوال بن گئے ہیں کیونکہ یہ انیائے ہوگا ان ابھیرتیوں کے ساتھ جو جیت اور محنت کرتے ہیں پیپر کلیر کرنے کے لیے لیکن دوسری اور پھر ایسے بھی یہاں یووہ سامنے آ جاتے ہیں جو کی دو سے چار لاکھ کے بیچ کوشن پیپر ہی خرید لیتے ہیں کوئی پڑھائی نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد میریٹ میں بھی ستھان حاصل کر لیتے ہیں تو اب یہ بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ پچھلی یہ جتنی بھی بھرتیاں ہوئی ہیں اس کی پوری طرح سے جانچ ہو اور جو بھی اس میں آروپی سلپ پائے جاتے ہیں ان کی گرفتاریاں ہو اگلی بات جی بیٹی ابھیرتیوں کی کرنا چاہیں گے یہ بھی کیونکہ آج مکہ منتری سے ملے ہیں دراصل ان کی تو دو سے تین بڑی سمسیائیں چل رہی ہیں ایک تو انہوں نے پرکریہ کو لے کر یہاں پر بات کہی ہے کہ بھرتی پرکریہ میں تھوڑی سی تیزی لائی جائے وشیش طور سے بیچ وائز جو یہاں پر بھرتیاں ہو رہی ہیں اور اگلی بات بی ایڈ والے ماملے کو لے کر انہوں نے کی ہے کیونکہ کافی زیادہ جھگڑا جی بیٹی بھرتیوں میں بی ایڈ کو لے کر پڑا ہوا ہے تو اس بیچ ان کا کہنا تھا کی نئی سرکار اسے بھی سلجھانے کا کام کرے جو جی بیٹی کے پد ہیں ان پر جی بیٹی پرسکشوں کی ہی بھرتیاں ہونی چاہیے پھر چاہے کمیشن کے مادھیم سے بات ہو یا بیچ وائز ادھار پر بات ہو بی ایڈ کے ابھیرتیوں کو اس میں موقع نہیں دیا جائے یہ مانگ ان کی اور سے آج اٹھائی گئی ہے فیلحال اب ان کی مانگ پر بھی یہاں کتنا گوھر ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں کانگریس کی اور سے تو پہلے ہی یہ اعلان ہو گیا تھا کہ سب سے پہلے ان بھرتیوں کو ہی سلجھایا جائے گا جیسے ہی کانگریس ستہ میں آئے گی اب یہاں کانگریس کی سرکار کتنی جلدی ان بھرتیوں کے مسئلوں کو سلجھانے میں کامیاب رہتی ہے یہ آنے والے دینوں میں ہی پتا چل سکے گا سکولوں اگلی بات کرنا چاہیں گے کمپیوٹر شکشک سنگ سے جڑی دراصل آج ہی مکہ منتری سکویندر سنگھ سکو سے شملا پیٹر ہوف میں ملے ہیں اور ان کی اور سے پہلے تو بدھائی دی گئی مکہ منتری کو یہ پد کیونکہ سومپا گیا ہے ہائی کمان کی اور سے اور اس کے بعد شبکامنائے دینے کے بعد انہوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ پچھلے کافی سمائے سے ان کی بھرتیاں روکی ہوئی ہیں یہ دو ہزار ستارہ سے کیونکہ پی جو ٹی آئی پی کا ماملہ کوٹ میں چل رہا ہے جس وجہ سے ان کی نیوکٹیاں نہیں ہو پائی ہے پان سال کا شیکشنک انوبہ ہونا ضروری ہے اسی بات کو لے کر چنوٹی کوٹ میں دی گئی تھی تب سے لے کر یہ پد نہیں بھرے گئے ہیں لگ بھگ ابھی کمپیوٹر شکشکوں کے ساڑھے آٹھ سو سے زیادہ پد خالی چل رہے ہیں دوسری بات ان کی اور سے یہ کہی گئی ہے کہ چوبیس ورش سے زیادہ کا سمائے ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی ترک سنگت نیتی ان کے لیے نہیں بنائی گئی ہے جب ان سے پی جی ٹی آئی پی کو لے کر یہاں کام لیا جا رہا ہے یعنی کہ پی جی ٹی آئی پی کے سمککش یہاں سیوائیں ان سے لی جا رہی ہے تو سمان کام اور سمان ویتن کے تہت انہیں یہاں پر نیامیت پیسکیل ملنا چاہیے اور جلدی ہی شکشہ ویبھاگ میں مرش کر کے انہیں ریگولر پیسکیل پردان کیا جائے ابھی انہوں نے اپنا یہ ایک طرح سے گیاپن ضرور سومپا ہے اور آشواسن انہیں ملا ہے مکہ منتری سکھیندر سنگھ سکھو کی اور سے کہ جلدی ہی ان کی مانگو پر گوھر کیا جائے گا اور جن ڈیمانڈز کو جلدی پورا کیا جا سکتا ہے وہ جلدی ہی یہاں پر پوری بھی ہو جائیں گی